نماز کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں نمازی کو چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو کر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسلح پر کھڑا ہو پھر نماز کی نیت کرے نمازی کو علم ہو کہ وہ کس وقت کی نماز ادا کر رہا ہے مثلاً فجر، زہر، اثر، مغرب یا عشاء نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں دل میں بھی کی جا سکتی ہے البتہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ دیں تو ٹھیک ہے نماز کی نیت اس طرح کریں میں نیت کرتا ہوں دو رکعہ نماز فرض فجر یا سنت فجر اگر دو رکعہ پڑھیں تو دو کی نیت کریں اگر چار رکعہ نماز ادا کریں تو چار رکعہ کی نیت کریں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو طرف قبلہ شریف کے اگر جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوں تو پھر یوں کہیں پیچھے اس امام کے اس کے بعد تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کان کی لوہ سے لگائیں اور پھر ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندے کے بایاں یعنی الٹا ہاتھ نیچے اور دایاں یعنی سیدھا ہاتھ اپر ہو اور اس طرح پکڑیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کے ارد گرد ہلکہ بن جائے اس کے بعد سنا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعال جدک ولا الہ غیرک اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو سنا پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے ہو جائیں جبکہ اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں سنا کے بعد پہلے تاؤز و تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں تاؤز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی يوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور یہ تذبیات تین مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم رکو میں تذبیات پڑھنے کے بعد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جانے کے بعد یہ تذبیات تین مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سجدے میں تذبیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں جسے جلسہ کہا جاتا ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور وہی تذبیات دوبارہ مکمل کریں سبحان ربی العظیم دوسرے سجدے سے اٹھ کر اسی طرح دوسری رکعات ادا کریں دوسری رکعات مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جائیں اس کے بعد تشہود اس طرح پڑھیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله تشہود کے بعد دردہ ابراہیمی پڑھیں اللہ ہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ ہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید درود درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دعا معصورہ پڑھیں یا پھر یہ دعا پڑھیں رب رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کے بعد سلام یعنی نماز سے نکلنے کے لیے دعا معصورہ کے بعد پہلے دائیں جانب چہرہ پھیڑتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائیں جانب چہرہ پھیڑتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں اس طرح آپ کی دو رکعات نماز مکمل ہو جائے گی نوٹ چار رکعات نماز عدا کرنے کے لیے دوسری رکعات میں تشاہود پڑھنے کے بعد دوبارہ گھڑے ہو جائیں حزب زیل تیسری اور چوتری رکعات پڑھیں چوتری رکعات میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائیں اور تشاہود درود ابراہیمی اور دعا معصورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیل لیں صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں نماز پڑھنا آجائے جزاک اللہ